جی مشاہد صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں اپنی تخریر آپ کو یاد ہوگا تشریف رکھیں امینے صاحبان سینیٹر صاحبان تشریف رکھیں جی ایک تو یہ ڈبو صاحب بولے جا رہے ہیں میں اب ان کا کیا کروں میں انہیں گھر چھوڑ گیا ہے تب یہ پھر ادھر آگئے ہیں مشاہد صاحب پلیز جی اب بات تو کرنے دیں پلیز نو کراس ٹاک جی مینیسر صاحب آپ بھی پلیز تمہیں تمہیں باندھ کے آیا تھا بہر نہیں نہیں پلیز اس طرح کلفان ایک سپنچ کر دیں تمہیں تمہارے کے آن میں بتاتا ہوں پلیز 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 ابھی فرانو آپ تشریف رکھیں پلیز پلیز تشریف اور دو ٹکے کے اور تمہیں تو گلے سے باندھ کے چاہیں جی شاہلا 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 سوادی صاحب میربانی کرے آپ انٹرنی سے جی جی مشاہد اللہ خان صاحب پلیز پلیز آپ علی محبت خان صاحب بات خمیز انسان تم بحق بے خارت جی تمشیدیں نہیں ہوں مائک دوسروں جی پیٹیں جی جی تشریف رکھیں چندنا تشریف رکھیں مشاہد اللہ پلیز تشریف رکھیں مینیسٹر صاحب تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں جی جی مشاہد اللہ خان سرچ جو کچھ ابھی باتیں ہوں دے وہ سارے ایکس پنچ کر دیگئے میں تو تقریح کر رہا ہوں میں نے کسی کو میں کل سے بیٹھا وہ ہوں پلیز پلیز منسٹر صاحب آپ تشریف رکھیں تیرے جیسے بڑے دیکھیں میں نے دونوں ایکس پنچ کہیں پلیز تشریف رکھیں جی مشاہد صاحب پلیز منسٹر صاحب فواد صاحب پلیز تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں بس مشاہد صاحب اب تقریر کریں جی پلیز ایکس پنچ کر دیں جی 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 مشاہد صاحب میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں خواہد صاحب تشریف رکھیں شیر رحمان صاحب پلیز حسن صاحب پلیز فواد صاحب تشریف رکھیں جی پلیز تشریف رکھیں جی پلیز پلیز آپ مشاہد اللہ خان صاحب کنٹینیو کریں چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تمیس سکھیں گے کوئی بات نہیں جی مشاہد صاحب کنٹینیو کریں جی میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایم این اے صاحبان تشریف رکھیں جی پلیز جی تشریف رکھیں ایم این اے صاحبان جی پلیز کہ ابھی بھی ایک تقریر ہوئی ہے جو ماحول بنایا گیا یہ حکومت اس طرح سے کرتی نہیں ہے پہلی دفعہ کریں ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے یہ آزاد ہیں جو چاہیں یہ کریں ہم تو نہیں روک سکتے کل بھی گیارہ بجے اجلاس تھا ہمارے وزیر آزم صاحب تین بجے آئے تھے اتنی تو فلائٹ ڈیلے کبھی پی آئی اے کبھی نہیں ہوئی جتنی ہمارے وزیر آزم کی چھے گھنٹیں فلائٹ ڈیلے ہوئی ہم تو پی آئی اے کو روتے تھے جی منسٹر صاحب تشریف مشاہد صاحب آپ کشمیر پہ تک ہیں جی منسٹر صاحب کشمیر پہ رہ رہا ہوں ابھی تقریر ہوئیا ہے ابھی جو شہد سے بھربور ایک تقریر ہوئی ہے اس کے بعد بھی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کتنی میٹھی میٹھی تقریریں ہو رہی ہیں تو آپ سے حوصلہ رکھیں نا حوصلہ بھی پیدا کریں نا میرے بھائی ایسے تھوڑی ہے آپ خود ہی تو پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں میں حملہ کر دوں آپ نے کہا نا میں نے تو نہیں کہا تو اس کا جواب تو ہمیں دینا ہے نا کہ آپ نے حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اور میں نے کل پہلی دفعہ یہ محسوس کیا کہ ہم اپوزیشن سے پوچھا جا رہا ہے کہ میں کیا کروں بھائی باقی کام جن سے پوچھ کے کرتے ہیں انہی سے پوچھ کے کریں اب ہم سے کیوں پوچھتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہیں بات یہ ہے ہم سے کیا پوچھتے ہو علاج ہے ہر بات کا میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں جنابے چیئرمن کے یہ جو اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے یہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے اس لیے کہ یہاں پہ کوئی پتلیا نہیں بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ کوئی سیلیکٹڈ نہیں بیٹھا ہوا پاکستان کے بیس کروڑ عوام کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسئلہ کشمیر اگر ہوگا یا ہندوستان کی جب بھی بات ہوگی تو پورا پاکستان ایک ہوگا ان فوجیوں کے ہم ساتھ ہیں جو سردوں پہ ہمارے کل کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں آپ نے جب تقریر کی تھی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ایرینہ اسٹیڈیم میں اور آسل زرداری صاحب کے خلاف اس وقت تو ہم سے نہیں پوچھا تھا کہ میں کیا کروں ورنہ ہم اس وقت بتا دیتے ہیں آپ نے جو اب پتہ لگ رہا ہے جو آپ نے کہا کہ میں ورڈ کپ جیت کے آیا ہوں ورڈ کپ تو اسٹیڈیم کے اندر جیتا جاتا ہے نا یہ کپ کپ کا تعلق اسٹیڈیم سے ہوتا ہے اور اسٹیڈیم میں آپ نے جو کپڑے دھوئے تھے وہاں پہ اس کا ورڈ کپ آپ کو مل گیا آپ نے کہا کہ میں ان سے ٹی وی لے لوں گا میں ان سے اے سی لے لوں گا میں ان کو تکلیر دوں گا آپ ان کی صحت کشمیر ہی ہے یہ یہ بڑی شہد سے بھرپور جو ہے نا تخریر ہے بھائی مٹھاس ہی مٹھاس ہے فکر نہیں کریں آپ اور کل جس کریں کیسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلح فاج کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں آئیسائی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں دیگر اداروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری پاکستان آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کے کھڑی ہوئی ہے لیکن جو ایک پارٹی کا وزیر آزم ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہے بات یہ ہے کہ بغیر کچھ کیے جب چیزیں مل ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے ہم تو یہاں پہ مارے کھا کھا کے ابھی کہتے ہیں کہ جی سارے ایک ہو جو لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ایک ہو جو بھئی ایک تو ہونے کو تیار ہے لیکن ایک ہونے کے لیے کوئی خیر سگالی کی فضا پیدا کرنی پڑتی ہے اور خیر سگالی کی فضا دیکھیں مودی سر کے بھل چل کے آئے گا اس کا فارمولہ صرف کورٹ لکپت جیل میں ہے وہاں چلے جائیں زمان پارک آپ سے کورٹ لکپت جیل کا فاصلہ کو زیادہ نہیں ہے زرداری صاحب کے پاس چلے جائیں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ بنائیں آپ کی کال کو جو اینہ اٹینڈ ضرور کریں گے اتنا مجھے یقین ہے اور یہ مسئلہ بھی آل ہوگی آپ مطلب کہ آپ جب لوگوں کو گالیاں دیں گے پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے ہم اچھا تو نہیں یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے وہ ہے نا کہ دوب کر وقت کے اندھیروں میں ایک نیا آفتاب اُبھارا ہے ہم نے اپنے لہو کے چھیٹوں سے رنگ شام و سہر نکھا رہا ہے اور خاکو خسم گھری فضاؤں کو رنگ و بو کا پتا دیا ہم نے کائنات ایک دشت ویرہ تھی گل بدامہ بنا دیا ہم نے آپ ہم سے بات کرتے ہیں آپ ہم سے بات کرتے ہیں ابھی ایک آز منٹ ہے مشاہداللہ خان سے برداش کرنا پڑے گا تھوڑا سا برداش تو کرنا پڑے گا تھوڑا سا برداش تھوڑا وہ آپ چیئرمن وہ بیٹھے ہیں چیئرمن وہ بیٹھے ہیں میں نے سینٹ کے الیکشن دیا بھی بات نہیں دیا وہ بھی کرنی کی مشاہداللہ خان صاحب مجھے بات کرنے دیں گے تو ختم کروں گا جی مشاہداللہ خان صاحب وائنڈ اپ کریں گے میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ان کو میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا میرا خال ہے آپ سن رہے ہیں ان کی باتیں پلیز آپ لوگ مشاہداللہ خان صاحب کو کنکلوٹ کرنے دیں جی مظاہرہ کر رہے ہیں کرتا رہے ہیں میں نہیں کروں گا اس طرح سے تھے ہمیں جان جس تمدن کی اس تمدن نے ڈس لیا ہم کرتے رہے ہیں آپ باتیں ہمیں کیا ہے بات بات یہ ہے کہ آپ ورڈ کپ لے کے آئے امریکہ میں تو ورڈ کپ میں فسا ہوا تھا ورڈ کپ آپ لے کے آئے بڑی اچھی بات ہے آپ نے آپ ورڈ کپ لے کے آئے بڑی اچھی بات ہے ڈانالڈ ٹرم نے آپ کے ساتھ باتیں کی ساری دنیا نے سنی لیکن کاری ڈور میں جو آپ ان کے ساتھ چل پھر رہے تھے وہ کسی کو نہیں بتا وہ بھی بتا ہے وہ نہیں بتا لے وہ ورڈ کپ اسی کا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو وائٹ ہاؤس میں چہل قدمی ہوئی تھی نا ساری باتیں وہیں پہ ہی ہوئی تھی اور وہ اس باتوں کا نتیجہ دیکھیں کیا ہے بھئی ورڈ کپ جیت کے لائے نا اب ان سے کہیں نا کہ یہ ہندوستان نے جو کچھ کیا اس پہ بیان تو دیں کوئی آپ سی پیک کو رول بیک کرتے ہیں اور اس کے بعد خواہش یہ ہے کہ چائنہ آپ کے لئے بیان دے گا چائنہ نے لداخ کے لئے دیا ہے میں زیادہ غور سے پڑھتا ہوں بیان انہوں نے آپ کے لئے نہیں دیا انہوں نے لداخ کے لئے دیا ہے اور انڈیا میں جو یو اے ای کا امبیسیڈر ہے اس نے آپ کے خلاف دیا ہے جن کی آپ کل ڈرائون کرتے رہیں جنابے والا میں ہر چیز پہ میری نظر ہوتی ہے مجھے نہ بتائیں کہ فلانے نے بیان دیا ہے یا فلانے نے نہیں دیا